بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی بہت سی خبریں مگر تمام تار خبریں عدالتی خبروں کی نیچے دب کر رہے گئے ہیں سب سے پہلے خبروں کا آغاز اس وقت ہوا جب اسلام آباد کی ایک عدالت میں خاور منیکہ نے عدت میں نکاح کیس پر سماعت کرنے والی عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار کر کے کسی اور عدالت میں اپنے کیس کے لیے درخواست دائر کر دی جس پر معزز عدالت کی طرف سے ریمارک سامنے آئے کہ ستر پرسنٹ سے زیاد کیس تو عدالت سن چکی ہے اب اس کی تبدیلی کا کوئی جواز نہیں بنتا خیر ابھی تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا اس درخواست پر اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے مگر آپ کو یہاں پر اس بحث سے اگاہ کرتے چلے کہ خاور منیکہ ایسا کیوں کر رہا ہے اس کے پرس پردہ حقائق صرف اور صرف یہی ہیں کہ خاور منیکہ جھوٹا ہے اس کے لیے خاور منیکہ وہ تمام حرب استعمال کر رہا ہے جس سے کیس مزید طویل ہو سکے فیصلہ جلد از جلد سامنے نہ آئے اس سے پہلے خاور منیکہ کا وکیل عدالتی سماعت کے دوران پیش نہیں ہوتا رہا آج پیش ہوا ہے اور خاور منیکہ پیش ہوا ہے تو نیا معاملہ لے کر سامنے آگئے ہیں خیر اس کے علاوہ اسلامباد ہائی کورٹ میں آج سیفر کیس کی بھی سماعت تھی اور سماعت کے دوران جسس میاں گل حسن اور انزیب کے ریمارک سامنے آئے کہ کوئی شخص جو کہ سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتا ہو ایک سیاسی جلسے میں صرف اور صرف سیاسی مقاصد کے لیے ایک سادہ سا کاغذ لے رہا دے تو اس کو کیسے ہم سیفر مان لے بہرحال اس کیس کے متعلق بھی یہی کہا جا رہا ہے یا جو اب تک کی سماعت سامنے ہے اس سے تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ اس کیس میں بھی عمران خان کو ریلیف مل جائے گا اب آتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف کیونکہ ہم نے بھی سٹال لیا تھا نچلی عدالہ پھر اسلامباد ہائی کورٹ اور اب آتے ہیں سپریم کورٹ میں آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ سپریم کورٹ میں آج چھے ججز کی جانب سے لکھے جانے والے خط کے معاملے پر از خود نوٹس کی سماعت تھی اس پر ایک پہلے ہی سماعت ہو چونکہ اب جو ہے دوسری سماعت تھی اور جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوئے وہ تمام تر بات سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ تمام تر سیاسی جنگ ہے یہ سیاسدانوں کی جنگ ہے اور سیاسدان سستے طریقے سے یا دو نمبر طریقے سے یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ حیوہ سے اقتدار میں وہ اس قدر پاگل ہو چکے ہیں کہ اب یہ جنگ اداروں کے ذریعے لار رہے ہیں بجائے سیاسدان عوامی سیاست کرنے کے اداروں کے ذریعے حکومت حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اس حوالے سے تمام لوگوں نے کہیں نہ کہیں اپنی جال اپنے پیادے کچھ نہ کچھ کر رکھ ہے جس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کی جانب سے خط لکھا گیا تھا اگر یہ خط کسی اور محضر ملک میں لکھا گیا ہوتا کہ عدالتی معاملات میں ادار مداخلت کر رہے ہیں تو بھائی ایک بھونچال سا آ جانا تھا حکومت نے ہل جانا تھا اور محضر معاشرے کے وزیراعظم نے ریزائن کر دینا تھا ہو سکتا ہے پوری حکومت گھر چلی جاتی لیکن پاکستان ہے یہاں پر یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے اس لیے چلتا رہتا ہے کہ سیاستدان چاہتے ہیں ایک ایسے ہی سسٹم بنا رہے ہیں اب جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا ہے اس پر تو بھائی نہ ہنسنے کو دل کرتا ہے اور نہ ہی رونے کو بس افسوس ہوتا ہے کہ ہم کہاں اور کس معاشرے میں جی رہے ہیں ہمارا نظام انصاف کس سطح پر آ کر کھڑا ہے اور اس سیاستدان کیوں کو کٹ پتلی بن کر یہ سارا تماشاں دیکھ رہے ہیں جناب چیف جسس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ریمارکس دیئے کہ جب وہ ہائی کورٹ کی چیف جسس رہے ہیں تو ان کے دالت میں مداخلت نہیں جناب اطرم منلہ صاحب نے بھی یہی ریمارکس دیئے کہ جب وہ تین سال اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسس رہے ہیں ان کے دور میں بھی کسی میں جرت نہیں کہ وہ مداخلت میں مداخلت کریں جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں جناب جسس منصور علی شاہ نے کہا کہ جس وقت وہ چیف جسس رہے ہیں تو ان کے معاملات میں بھی کسی میں حمد نہیں کہ وہ عدالتی معاملات میں مداخلت کریں اب بھائی اگر عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں کی گئی تھی تو یہ جو سارے فیصلے سامنے آئے ہیں یہ جسس شاکر صدیقی کا جو فیصلہ سامنے آئے جو اس کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے حالانکہ اس نے اس وقت بھی فورم غلط استعمال کیا تھا ایک جج توہینی عدالت کا نوٹس جاری کرتا ہے اگر کوئی عدالتی معاملات میں مداخلت کر رہا ہو تو وہ توہینی عدالت کا نوٹس جاری کرتا ہے نہ کہ وہ ایک سیاستدان کی طرح یہ معاملات میڈیا پر لے کر آتا ہے یا میڈیا میں اچھا ہوتا ہے ہر جہاں پر معاملات بہت آگے تک جا چکے ہوں کیمروں تک جا چکے ہوں تو وہاں تو معاملات پھر مجبوراً ایک جج کو بھی سیاستدان کی طرح ہی اٹھانے پڑتے ہیں کیونکہ بھائی جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی معاملات سامنے آ چکے ہیں کہ انہیں برون ملک سے بھی دھمکیاں مل رہی ہیں اب اندازہ لگا لیجیے اور ہمارے سیاستدان یہ سارا سسٹم جان بوجھ کر ایسے ہی رکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ عدالتوں کے ذریعے ہی حکومت تک پہنچتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ان کو بھی ویسے ہی ریلیف ملے جیسے کہ ماضی میں دوہزار سترہ اٹھارہ میں ملا تھا اور وہ حکومت میں پہنچ گئے تھے اور اس وقت اگر عدالتی سپورٹ حاصل نہ ہوتی تو عمران خان صاحب کسی سورہ حکومت میں نہیں پہنچ سکتا تھا اب جو کچھ ابھی حالی میں ہوا اس میں بھی اگر عدالتوں کی سپورٹ شامل نہ ہوتی تو شباہ شریف صاحب نے بھی وزیراعظم نہیں بننا تھا اب آپ اندازہ لگا لیں کہ سیاستدان چاہتے ہیں کہ اسی طرح عداروں ہی کے ذریعے وہ حکومت میں پہنچتے ہیں اگر یہاں پر سیاستدان جس کا کام ہے قانون سازی کرنا وہ قانون سازی کی طرف چلا جاتا ہے عدالتوں میں یا دیگر عداروں میں اصلاحات کر لیتا ہے تو پھر بھائی ان کو عوامی خدمت کرنا پڑے گی عوامی سیاست کرنا پڑے گی اور یہ نہیں کرنا چاہ رہے عوام کو مزید دوکھے میں رکھنا چاہ رہے